السلام علیکم میں ہوں سر احسن عبداللہ پتیل جناب یہاں پر ہمارے پاس دو عدد ایکویشنز ہیں ہم نے یہاں پر کیا کیا from ایکویشن 2 ہمارے پاس دو نو ایکویشنز equal to zero ہیں تو ہم نے ایدر اور کر لیا جناب یا تو وہ والا is equal to zero یا تو یہ والا is equal to zero جناب یہاں سے میں اگر x کی value نکالوں تو یہ آئے گی 3y upon 4 تو جناب اس کو میں کہہ دوں گا equation 3 جناب میں لکھوں گا put x in equation 1 equation 1 کیا جناب x square plus y square is equal to 45 جناب یہ ہو جائے گا x کی جگہ پر آجے گا 3y upon 4 کا whole square plus y square is equal to 25 جناب 9y square upon 16 plus y square is equal to 25 اگر ہم LCM لے لیں تو یہ ہو جائے گا 9y square plus 16y square upon 16 is equal to 25 دونوں کو اگر add کر دیا جائے تو یہ ہو جائے گا 25y square upon 16 is equal to 25 25 25 cancel ہو جناب اور y square برابر آئے گا 16 کے اور y برابر آئے گا plus minus 4 کے جناب ہم لکھیں گے put y in equation 3 جو کہ x ہمارے پاس برابر ہے 3y upon 4 کے تو جناب جب یہاں پر y کی value رکھی جائے گی that is plus minus 4 4 سے 4 cancel ہوگا جناب x کی value آئے گی plus minus 3 ٹھیک جناب same working اب ہم کریں گے یہاں پر x equal to y plus 5 کے لیے اس قوم کہہ جاتے ہیں equation 4 جناب جب اس قوم equation 1 میں رکھیں گے یہ ہو جائے گا y plus 5 کا whole square plus y square is equal to 25 یہ جائے گا a square plus 2ab plus b square تو جناب 25 25 ہمارے پاس جناب 25 25 ہمارے پاس cancel ہو جائے گا ہو جائے گا 2y square plus 10y is equal to 0 2y common ہے بچے گا y plus 5 is equal to 0 تم کریں گے either 2y is equal to 0 جس کا مطلب ہے کہ y is 0 کے برابر ہے اور y plus 5 is equal to 0 جس کا مطلب ہے کہ y برابر ہے minus 5k جناب اب ہم کیا کریں گے put y in equation 4 in equation 4 میں x برابر ہے y plus 5k جناب 3 کا جو answer آئے تھا وہ 3 میں رکھا گیا تھا اور 4 کا جو answer آئے گا وہ 4 میں رکھا جائے گا جناب یہاں سے بھی x کی 2 values آئیں اور پہلے بھی ہمارے پاس x کی 2 values آئیں تمام values پہ solution set میں لکھا جائے گا in the form of x comma y ہم لکھیں گے جناب plus minus 3 plus minus 3 comma plus minus 4 اور ہم لکھیں گے 5 comma 0 اور ہم لکھیں گے 0 comma minus 1 that's it next question جناب ہمارے پاس دو equation موضوع ہیں جناب اگر ہم equation 2 کو middle term break کر لیں تو جناب جو یاد رکھیں جب بھی middle term ہوگی اس کو middle term break کیا جائے گا تو جناب یہ ہو جائے گا 2 y square minus 2 y z minus y z plus z square 2 zero ان دونوں میں common ہے جناب 2 y اچھے گا y minus z ان دونوں میں z common minus کا اچھے گا y minus z جناب یہ ہو جائے گا y minus z الگ اور 2 y minus z الگ جناب ایدر اور کریں گے تو ہم لکھیں گے y minus z is equal to zero تو y is equal to z لکھیں یا z is equal to y لکھیں بات ایک ہی ہے اس کو ہم بولیں equation 3 یہاں پر بنے گا 2 y minus z is equal to zero تو جائے گا 2 y is equal to z یا پھر z is equal to 2 y لکھ لیچے ایک ہی بات ہے اس کو ہم consider کریں گے equation 4 جناب ہم لکھیں گے put z in equation 1 equation 1 کیا ہے جناب y square plus z square is equal to 16 جناب equation 3 اعتبار سے ہم بات کریں تو یہ ہو جائے گا y square plus y square is equal to 16 جائے گا 2 y square is equal to 16 2 در جا کے ڈیوائیڈ ہو جائے گا جناب یہ بنے گا y is equal to plus minus under root 8 under root 8 کو simplify کر لکھا جا سکتا ہے plus minus 2 under root 2 جناب put y in equation 3 equation 3 کیا تھی جناب z برابر ہے y جتنا z آیا ہے اتنا ہی y آجائے گا z کی value بھی آگئی جناب plus minus 2 under root 2 اب کی بار z کو put کیا جائے گا 2 y تو یہ ہو جائے گا 2 y کا whole square جناب 2 کا square بنے گا 4 4 plus 1 ہو جائے گا 5 5 جناب y square برابر آئے گا 16 upon 5 اور y برابر آئے گا plus minus 4 upon under root 5 کیونکہ 16 کا root 4 آئے گا اور 5 کا root تو root 5 آئے گا پر ہمیں نکھیں گے to put y y in equation 4 y equation 4 کیا تھی ہی ہمارے پاس z is equal to 2y یہ جائے گا 2 اور y y کا مطلب ہے 4 upon under root 5 جناب z جناب z ہو جائے گا plus minus 8 upon under 5 جناب یہ آگئی ہمارے پاس z کی value ہم solution set لکھیں گے solution set لکھیں گے in the form of y z z کی value بنے گی 2 under root 2 plus minus کے ساتھ اور z کی value 2 جبکہ یہاں پر بنے گی plus minus 4 upon under root 5 اور اس کے ساتھ z کی value بنے گی plus minus 8 upon under root 5 جناب continue کریں گے next lecture